ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک بار پھر سے آپ سب بھی کا ویلکم ہے امیزنگ گارڈننگ یوٹیوب چینل پر اور ویڈیو کے شروعات میں یہ دیکھیں میرا بوگنویلیا کا پلانٹ کتنا ہی اچھا اس کی گروتھ ہو رہی ہے کتنی اچھی اس پر فلاورنگ آ رہی ہے شاید میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ اپنے چینل پر کر رکھی ہے یا مجھے پکا نہیں پتا کہ اپلوڈ کریا نہیں کیونکہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اب مجھے یاد نہیں میں نے اپلوڈ کریا نہیں تو یہ دیکھیں میرا بوگنویلیا کا پلانٹ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امرود کے پیڑ کے اوپر کہ آپ امرود کا پیڑ کیسے گھر میں لگائیں کونسی ورائیٹی آپ کو لگانی چاہیے امرود کی اور کس طرح آپ اس کی کیر کریں تاکہ آپ کے جو پیڑ ہے وہ اس پر امرود بھی آئیں آپ مطلب اس میں ایسا نہیں کہ صرف اس میں مہنت ہی کریں اور اس میں فل نہ لگے یا فل لگے تو بہت تھوڑا فل لگے آج میں آپ کو ایسا ٹپس بتاؤں گا اور ایسا کیر بتاؤں گا آپ کے امرود کے پلانٹ کے بارے میں کہ اس پر آپ زیادہ سے زیادہ فل اپنے گھر میں اپٹین کر سکیں تو یہ ویڈیو کو پوری دیکھتے رہیے اور شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹے سیرکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کو ڈھوننا نہ پڑے وہ آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے کریں جب ہی میں میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے ٹپک کی طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا جو امرود کا پلانٹ ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے اور اس کی گروت کیسے ہو رہی ہے تو وہ میرے بوگنویلے کے پلانٹ کے جسٹ برابر میں ایک بہت بڑے ڈرم میں میں نے اپنا یہ دیکھیا آپ ہے ڈرم کا سائز کتنا بڑا ہے میں نے اس ڈرم میں اپنا جو امرود کا پیڑ ہے یہ لگا رکھا ہے یہ دیکھئے یہ جو میرا امرود کا پیڑ ہے یہ مطلب دیسی امرود نہیں ہے یہ مطلب ایک دیسی امرود ہوتا ہے اور ایک جو ہمارا گرافٹیڈ یعنی کی ہائی بریڈ جو ہمارا امرود کا پیڑ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ ہائی بریڈ والا ہے اور ہائی بریڈ مطلب جب آپ اگر امرود کا پیڑ جو اپنے گھر میں لگائیں یعنی اگر آپ کو اپنے گملوں میں لگانا ہے یا ڈرم میں بھی لگانا ہے تو آپ ہائیبریڈ والا ہی لے کر کے آئیں کیونکہ ہائیبریڈ اگر آپ پیڑ لے کر کے آئیں گے تو وہ چھوٹے پیڑ پر ہی آپ کو فل یا مطلب جو بھی اگر آپ فل والا پیڑ لائیں گے یا سبجیو والا پیڑ لائیں گے تو وہ چھوٹے پیڑ پر ہی آپ کو فل دے دے گا اور اس کی کیر بھی آپ کو زیادہ نہیں کرنی پڑے گی لیکن اگر جو دیسی ویرائیٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے انڈیا پاکستان بانگلہ دیش جو مطلب ہماری نیٹیو کنٹری کی ویرائیٹی ہوتی ہیں مرود کے اگر آپ وہ اپنے گملوں میں لگائیں گے یا پھر ڈرم میں لگائیں گے تو اس کی مطلب آپ کو کیر ہے وہ بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور اس پر فل بھی اتنا جلدی نہیں آئے گا اور اگر آئے گا بھی تو گملے میں یا ڈرم میں بہت ہی اس پر کم فل آئے گا تو چلیے اب جلدی سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پیڑ پر کتنے سارے فل لگ رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کیا کرا کہ میرے پیڑ پر اتنے سارے فل آگئے اور یہ گیرے بھی نہیں اور میرے پیڑ کی گروت بھی اتنی اچھے کیسے چل رہی ہے تو اب میں آپ کو کاؤنٹ کرواتا ہوں میرے پیڑ پر کتنے فل لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے مطلب جب امرود کا جو پیڑ ہے اس پر پہلے فول آتا ہے وائٹ کلر کا پھر جب وہ فول کھل جاتا ہے تو اس کے پیچھے سے امرود بننا سٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا یہ ایک فول تھا یہ آگے سے فول کھلا اور یہ سوک چکا ہے اور اب اس کے پیچھے سے یہاں سے دیکھئے امرود بننا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے تو یہ ایک ساتھ مطلب تین امرود یہاں آ رہے ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا اور ایک یہ والا تین امرود یہاں تین اور مطلب ایسے میں آپ کو گرماؤ تو پچیس تیس ہے اس پہ تین اور یہ چار پانچ اور چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ اور ایک ہی آپ کا تیرہ چودہ چودہ تو یہ ہو گئے آپ کے چودہ اور اب یہاں دیکھئے چودہ پندرہ سولہ ست تیرہ اٹھارہ اور یہ دیکھئے سترہ اٹھارہ اور یہ انیس بیس انیس بیس ہو گئے اور ایک کس بائیس تیس قریبن مطلب اس پہ تیس چوبیس یا پچیس کے قریب اس پہ مطلب اون این ایوریج اپروکس پہ پچیس امرود آ رہے ہیں تو مطلب پہلے جب میں نے اس کو اپنے چھوٹے گملے میں لگایا ہوا تھا تو تب اس پہ پھول تو بہت سارے آتے تھے لیکن امرود صرف ایک کے دو کے ہی بن پاتے تھے تو اس کا یہ ریزن تھا جو میرا پیڑ تھا چائے میں اس کے کتنی بھی ریپورٹنگ کر لوں لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت ہی جلدی میرے گملے میں باؤنڈ ہو جاتی تھی تو اس کی وجہ سے جو سارے ہمارے فلاورز ہیں ان کو اتنا نیوٹریئنٹس نہیں ملتے تھے کہ وہ اپنے فلاورز سے فل بنا سکیں تو اس لئے میں نے اپنے پلانٹ کو اتنے بڑے ڈرم میں شفٹ کر دیا ہے تو آپ اگر اپنے گھر میں کوئی ایسا امرود کا پیر لگائیں تو اس کو بڑے ہی ڈرم میں لگائیں کیا اس میں مٹی بھی زیادہ ہوگی اور آپ خات بھی اس میں زیادہ دیں سکتا ہے یا ایک یا دو گرا ہو لیکن میرے خیال سے نہیں گرا لیکن مطلب سارے ہی فول جو اس کے آئے تھے ان کا سب کا فل بننا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی گروہ بھی کافی اچھے چل رہی ہے ورنہ اقصر ایسا ہوتا تھا پلانٹ کی گروہ روک جاتی تھی کیونکہ نیوٹریئنٹ سارے فل کو ملنے لگتے تھے اور پلانٹ اپنے گروہ روک دیتا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اس بار ایسا ہے کہ یہاں سے نیچے سے فل بننے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آگے سے مطلب گروہ بڑھتی جا رہی ہے میرے پلانٹ کی اب بات کرتے ہیں اس کی سوئل کے بارے میں کون سا یوز کرا ہے اس میں مطلب بہت ہی سارا چیزوں کو ملا کے اپنا سوئل بنائی ہے سب سے پہلے اس میں میں نے نیچے ڈالا تھا کچھن ویشت کیونکہ میں پلانٹ اوپر لگا تھا تو اتنا مطلب کھاد اور مٹی کو ملا کے تھوڑا سا اتنا وہ بھر دی تھی اور اس کے بعد میں نے مطلب اس میں ہلک اپنا مطلب وہ ہلدی ڈالی تھی اور کچھ ایک شیل کے مطلب جو کھالی انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں وہ ڈالیتے مطلب میں بجار سے لے کر آپ کو مل جائیں گے مطلب جو انڈے بیٹھنے والے ہوتے ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اس لئے پلانٹ میں کوئی بھی کیڑے چیٹیا نہ ہو اس کے بعد میں ایک مطلب ایک اپنی سوائل اور اپنا مکشر ایک بار اور بھر دیا تھا اور اس کے بعد میں اپنا ڈی پلانٹ پلانٹ کیونکہ جب میں نے پلانٹ لگایا تو اس کی میں اچھ طریقے سے ریپورٹنگ کر دی تھی یعنی اس کی جو روٹس ہیں وہ اچھ طریقے سے کار دی تھی تو اتنی اوپر میں اپنا پلانٹ لگایا اور اس کے اوپر پر کسی مطلب اکثر کھات بھی ڈالتا رہتا ہوں آن ناغرم اس کو مطلب اپنے جو یہ ہے جو ہمارا ڈرم ہے اس میں اگر اوپر تک میٹی بھر دی تو جو ہمارا پلانٹ ہے وہ بھی اوپر لگانا پڑتا اور اسے جب ہوا چلتی تو ہمارا پلانٹ گیر بھی سکتا پان میں ہمارا پلانٹ گیرتا نہیں اور اس کے فل ہیں اور فول ہیں مطلب وہ بھی گیرتے نہیں تو اس بھی بنانے ضروری ہیں کیونکہ ہمیں پتا نہیں لگتا کہ ہم کتنی وارٹرنگ کر رہے ہیں یا پھر جب برسات ہوتی ہے تو اس میں سے بھاریش کا پانی جلدی بھر جاتا ہے تو اس میں نیچے اچھے طریقے سے ڈرینج ہونے چاہیے تاکی آپ کا پانی ہے وہ ادرک کا تھوڑا سا پیسٹ بنا کے ڈالتے رہا کر تاکی اس میں چیٹیا نہ ہو چیٹیا کا بھی اس میں اکثر خطرہ رہتا ہے کیونکہ ہمارا فل والا پیڈ ہے اس پر چیٹیا بھی اکثر اٹیک کر دیتی ہیں جس گلی رہتی ہے اور اس کی جو روٹ ہیں پلانٹ کی وہ میرا اس میں لگائے ہوئے قریبا ایک سال ہو چکا ہے اس پیڑ کو تو اگر اس کی اوپر والی سوائل جو درائی ہو جائے تو نیچے پانی لیتی رہتی ہے تو ہمارے جو پلانٹ کی مٹی ہے اس میں فنگس بھی نہیں لگتی اور ہمارا پلانٹ بھی ہیلدی رہتا ہے آپ دیکھئے اس میں بلکل بھی فنگس کا کوئی بھی نام ونشان نہیں دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ میں اپنے پلانٹ میں کتنی بھی تیز دھوپ اور اوپر کی سوائل سوک چکی ہوتے میں لیکن میں اپنے اس پلانٹ میں واٹرنگ ایک دن چھوڑ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر اگر مان مٹی بھی ہو چکی ہے تو اس کے نیچے کی مٹی اب گیلی ہوگی تو اس سے جو پلانٹ کی روٹس ہیں وہاں سے اپنا جو پانی ہے وہاں سے اپنا ایبزوب کرتی رہتی ہیں تو اب یہ بات ہو گئی اس میں ہماری وارٹرنگ کی اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو دھوپ میں رکھنا ہے یا تھوڑی دھوپ میں رکھنا ہے تو آپ کو بہت جیادہ دھوپ میں جہاں جو گارڈن ہے جہاں پر سب سے زیادہ دھوپ آتی ہے آپ کو اس دھوپ پروائیٹ کرائیں گے اتنی اچھی اپنے گروت کرے گا اور اتنی اچھی اس پہ جو یہ دیکھئے یہ آپ کی فروٹنگ ہے اتنی اچھی اس میں فروٹنگ ہوگی اور اتنا ہی بڑا اس کا فل بنے گا یہ دیکھیں کتنا اچھ چھوٹے ڈرم میں چھوٹے اپنے گملے میں لگایا ہوا تھا تو یہ ساری کیئر تھی آپ کی امروط کے پلانٹ کے بارے میں اگر آپ کو میری ویڈیو چینلل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو اور دیکھنے کو ملتی رہیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں کیونکہ اس سے ہی میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس تک آیا کریں گی اور آپ کو میری ویڈیو کو دھوننے کی ضرورت نہیں پڑا کرے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تب کے موسیقی